اسلام علیکم فیور شرجینہ اور مصطفیٰ کے حالات کے بارے میں جب شرجینہ کے والد ان کو ملو ہوا وہ اس سے ملنے اس کے پاس چلے آتے ہیں تم لوگ یہاں پر کیسے رہ سکتے ہو مگر شرجینہ تو اپنے والد کو صحاب انکار کر دیتی ہے اتنی مشکلوں سے شرجینہ اور مصطفیٰ نے اپنا گنسوا بنایا تھا محبت سے سب چیزیں جھوڑ جھوڑ کے دیکھی تھی وہ کیسے اپنے گھر کو چھوڑ کر جا سکتے تھے حلانکہ مصطفیٰ تو اسے انسیسٹ کرتے ہیں شرجینہ تم چلے جاؤ مگر جس طرح شرجینہ کے والد نے مصطفیٰ کو ظلیل کیا وہ تو اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں مگر شرجینہ بھی ڈیڈی بھی اپنے والد کو انکار کر دیتی ہے اور ناراض بھی ہو گئی مصطفیٰ سے مصطفیٰ تم مجھے بار بار کیوں کہتے ہو کہ میں ماما بابا کے گھر چلے جاؤں مجھے کچھ دور کرنا چاہتے ہوتے ہیں کہ تم اگر اس طرح سے تو مت کرو تو مصطفیٰ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے شرجینہ جاتی ہے اسے سب جاتی ہے حلات چاہے جس طرح سے بھی ہو لیکن میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی یہ سن کر مصطفیٰ جس بات ہی ہو گیا آخر دل کی بات زبان پہلے آتا ہے تو تمہاری زد کی وجہ سے میں کیوں ظلیل ہو رہا ہوں جس سے دیکھو ضرور آکی مجھے ظلیل کر دیتے ہیں تو ادھر شرجینہ کے والد جب گھر واپس آ جاتے ہیں تو مصطفیٰ میں ہے میری پھول جیسی بچی کو اس مصطفیٰ نے کس جگہ پر جا کر ڈالا ہے خود تو کسی قابل ہے نہیں میری بیٹوں کی اخوار کیا ہے اس نے جبکہ دوسری جانب صدرہ کو کنفرم ہو جاتا ہے جیسے 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 معلوم ہوا کہ وہ دونوں فلیٹ پر ہیں کہ مصطفیٰ آپ نے سوسرال میں ہے وہ جاتی ہے اور والد کو سمجھاتی ہے بلکہ سوال کرتی ہے کہ کیا آپ کو بھی امی اور بائی کی طرح لگتا ہے کہ مصطفیٰ چھوری کر سکتا ہے